بھرم سدکاریو خالصہ جی ویگرو جی کا خالصہ ویگرو جی کی فتح ہیتھے میں انہیں سنکے ہیتھے ہیں بہت سارا کچھ ہے گلتان دے بارے ہیتھے اس دے بارے سردار جگجید سنگھ دی فیلوسفی نو بھی پتہ نہیں کس طرح سمجھیا گیا ہے سردار جگجید سنگھ دی چھوٹی جی کتاب ہے چاڑی سفین دی جات پات تیس سکھ انہوں پڑھ کے دیکھ لو بھی او کی کہن دی ہے یہی کہن دی ہے کہ اور کچھ کہن دی ہے آجڑا کہن دی ہے کہ جی ایک اکال تک دے اتھے نہیں سی جانتا جاندہ فلانا نہیں سکی کون نہیں سی جانندہ مانت نہیں سی جانندے کینے تھا پیسے مانت انگریجزہ نے سارا پانتہ نا دے پچھے سی جس ویڑے ایفرڈ کیتی ہے سارا سارا پانتھ نال سی گا اور سنگال دستا سمپل جی پنجاب دے وچ دلتانی پرپورشن کی ہے اٹھتی پرسنٹ دے قریب ہے سنتی پرسنٹ دے قریب یوپی دے وچ کی ہے چودم پرسنٹ ہے کیوں اوٹھے جڑا کچھ ہو رہا ہے اوہ برداشت نہیں کر سکتے ہو پنجاب دے وچوں کچھ نہیں ہو رہا جننے دل دھنگے انہ دیکھ وکھرے وکھرے لہ کے ہو تو اسی بڑھاؤ کننے سکھ بنے انہوں نے دے وچوں تو جڑا سارا چوٹ ہے اے سامنی آجند ہے اوہ نہیں ایک اندے کے سر جنال ویتکرہ ہو رہے ہیں اوہ وچڑ کے سکھ بن رہے ہیں اور یہ ہی طریقہ ہے جڑے جات ہنگے جننو بار بار اکیوز کیتے ہیں تسیہیں کرتا ہے تسیہیں کرتا ہے تسیہیں کرتا ہے اکیوز کیتے ہیں تسیہیں کرتا ہے اے جات جڑے ہنگے اپنے آپ شودر ہے کسے بھی تسیہیں ہندو ساشتر دیچ میں نے دکھا دیا لکھیا بھی جات شودر نہیں ہے انہوں نے اپنی جتیدی نوکتو چھکی اپنے اپنے اپنوں اچھا کیتا ہے کرو تسیہیں تسیہیں ایک ہندو بچہ چار پانچ سال دا شودر بچہ نڑ کے دے پانی پینچے لگیا مندر دے وچہ اس نے کٹ کٹ کے مارتا ہے کل پر سندگا لے ہزارہ انگزامپل دے سکتا ہمیں تے دربار صاحب دے وچہ جڑا انہوں نے گنتی کرو کیرتنیاں کننے ہیں گرنٹھی کننے ہیں کھور کتھا باچے کننے ہیں پھر ہنو پتہ لگو ابھی کون کون بیتکرہ کر رہے ہیں کتھے بیتکرے ہو رہے ہیں بیتکرہ ترم دے وچہ ہوندہ ہے اتھو شروع ہوندہ ہے سو ایک خام کھا گاڑ پہ گی ہون میں اپنے گاڑ کر دا گالے ہیں کہ اسی یہ نہیں سمجھے سنگارشکی ہے سنگارشکی ہے یہ ایکزیکٹلی یہی ہے جڑا رہی صاحب نے پیران سرجو تکھڑے کر کے سندسے سنگارش ساڑا یہ ہے کہ ایک جات پاتی سماج سرجا ہویا ہے ہندو ترم نے ایک ہزار سال تو داس ہزار سال تو کو جمعہ بھی ہو کہیں دیا ساڑھی سب بتائنی پرانی ہیں انہیں سال تو چل رہے ہو اور اس دے وچوں کی کہیں دے ہیں کہ اے لوگ جڑے ہونگے ساڑھی سیوہ دے وچے سزا تت پر رہنگے شیوہ جی دے کارنیشن دا تسی پڑھ لو بستار انگریج کچھ اٹینڈ کرنا ہے سن انہیں اپنی چٹھیوں دے وچے لیا ہویا ہے کہ شیوہ جی دے کارنیشن واسطے جڑے صفائی کرنے واسطے لوگ ہوں دے سن کدھر نہیں سی کس دے شہر تو باہر رہن دے سن انہوں شہر دے وچھ ورندی عزازت نہیں سی اور رات نوں میڑا وغیرہ صاف کرنا ہوں دے سن انہوں دے پچھے چاڑو بنے ہوں دے سن کیوں نہ دی پیر دے اتتے کوئی بامن پیر رکھ کے پٹھیانا جاوے انہوں کہن دے جات پاتھ جے کسے بچارے پینٹ والے نے کسے انگیلی دے وچھ پتہ نہیں کی او دا کننا پڑیا لے ہیا جے کسی نو کوئی جاتی سو جے شب دے ورت لیا جات پاتھ بنا کے دے بغوانڈر بنا کے دے سو گالے ہیں کہ اے جڑا ہے نا جات پاتھ انہوں نے ایک سماج بنایا ہے او سماج دے وچھ اے ہیٹھلے درجے تے ہنگے اور انہوں ہیٹھلے درجے تے رکھن دے اتتے سارے ہندوستان دی جڑی راجنیتیاں چل رہی ہے جڑے کہندیاں جٹانی سانوں گولام بنونا وہ گولام دیتے دوجی تیری تیجے گا دے بنے ہویا تاہاں اے ساری راجنیتیاں چل رہی ہے تھوڑا روڑا کی ہے انہوں نے تھوڑا روڑا اے ہے کہ گروہ صاحب نے اس جات پاتھوں مکت کرتا تسیوں جڑی مکتی دا احساس لے کے لوکان دے جانا چوندی ہو تسی بار بار انہوں کہہ رہے ہو کہ تسی اپنے اپنے اپنوں اچھا چھکو ماشتر تارہ سنگ دا سپیچ دیکھ لو تسی جڑا انہوں نے جا کے اتھے تامل نادو دے بیچھے انہوں نے اسوڑے جڑی سنسطہ بڑھی سی انہوں نے ڈالتان دا انہوں نے دیتا کہ پائی تسی جو مرضی کرو جتھے مرضی جاؤ ساڑے تارمچ اونا آؤ نہیں اونا نہ آؤ لیکن اسی ہی صدا تھوڑے نالاں کیوں کہ تسی ہی جڑی لڑائی لڑ رہے ہو ایک پتا ایک اس کے ہم بھارک ساڑی یہ فلوسفی ہے ساڑہ کوئی بیاری نہیں ساڑے کوئی بغیرنہ نہیں ساڑے ساڑے واسطے کوئی اوچ نہیں کوئی نیچ نہیں لیکن اسی تھوڑے نالاں اور اے ہی کچھ ڈاوٹ رہاں بید کردے نالگا لہو جنہوں توڑ موڑ کے انہوں نے پنجاز سال تک سامنے پرگٹی نہیں ہونے دیتا تجھے ہونے کس نے پرگٹ کی جاتا اسے موں اسے لانچھن لارے تا اے ساڑہ جڑا ہے گا اے ورودی ورودی سوا ہے ساڑہ اسی کہنے آپ آئی اتھے کوئی جادپات نہیں اور اے سنو تسی پروان کرو کے پرماعتما دے ساجے ہوئے سارے بندے ہنگے کاٹی بیڑی پگاں تے گرکینی بند خلاس اس ساڑی بند خلاس سی کر چکے صدگرو سچے پادشاہ اسی نہیں ماندے اس چیز نو جادپات اصل کی ہندہ اخیر دے اتھے جڑا میں ماندہ جو میں نہیں ماندہ تو میرے تکی پر واہ واہ ہو کوئی اسمان تو تھوڑا ڈھگ پڑا ہے میرے اتھے سبڑ بند کے سو گروہ صاحب نے سانو اے دسیا ہے کہ پائی اے جادپات سماج گلت ہے انہ نے جادپات تو باہر جا کے سماج سرجی ہے اور اے ہندوستان دنہا ساڑا روڑا ہے ساڑیاں لتنا کچن دی بجائے اے اتھے ہی اسی رکھنے ہیں اور سرین ہوں اور وہ کہیں دیا آپ ہی جڑے باہر نکلیں اے بھی آؤ اندر جادپات دے سو یہ جڑا ہے گا یہ دا ہے گا ساڑا ساڑا وڈنبنا جس دے وچ اسی فسے ہوئے ہیں کہ اسی جادپات دے بھرودک گل کرنی ہیں اسی گروہ دی ایکوالیٹی دے گل کرنی ہیں اسی منوختہ دے ایک خون دے گل کرنی ہیں اسی یہ کہنے ہیں کہ سنسار سارا پرماتما دے وچ واسریہ ساڑی اے تھی ہو رہی ہے ایسے ہوتے کیوں نہیں کوئی عمل کردہ اور وہ جڑا پرماتما ہے وہ ہر کن دے وچ ہر بندے دے وچ ہر جیو دے وچ ہر چیز دے وچ ودیامان ہے اور اتھے آگے کوئی جاتپات نہیں رندا پھر جڑا ہے ساڑا منتب کی ہے سکھیدہ میں تھا بیسک جیان دو چرگل نہیں کرنی ہیں سکھیدہ منتب کی ہے سکھیدہ منتب گروہ صاحب دے شبدنوں پرچارنا اور گروہ شابد گروہ شابد کی ہے گروہ شابد کہندہ ہے کہ منوخ ماتر ازاد ہونی چاہیدی ہے گروہ شابد کہندہ ہے ہنے ہنے میر ہونا چاہیدہ ہے ہر ایک آدمی سوبرن ہونا چاہیدہ ہے ایس نو جراتشی ٹرانسلیٹ کر کے دیکھو پلٹیکل فیلسوٹی دے وچے جاندی ہے اتھے گروہ لے کے جاندہ ہے ایس چیز نو یہ جڑا ہنے ہنے میر ہے وہ نا لوکانو نہیں پروان ہے ایس اڑا روڑا ہونے ہیں ہونے ایس دی جے بیک گراؤنڈ لبی ہے سی تو میں بڑا کافی ذریعیں گلن کر سکنا سوڑا سو پنجھتر چلے جائیے نو میں پاہ شاہد دی شہازت ہندی ہے اوستو پہلنا ڈسکیشن ہندہ پندیتان دن آل جرا سوچو کی ڈسکیشن سی ہو اوست دے دو انڈکیشن ہی تھیاس دے بے چھنگے پہلا انڈکیشن ہی ہے کہ جڑا اتھوں آیا سی کا پندیت اکونا دے نال کرپا رام اور کرپا رام دات اور کرپا سنگھ بان کے چمکار دی لڑائی دے بے شید ہویا ہے دوسرا انڈکیشن ہی ہے کہ دوسرا سنگھ پنگو نے لکھیا ہے جس دے انسیسٹرز دسمیں پادشاہ تو سکھی دے نال جڑے ہوئے سی وہ اس نے لکھیا ہے کہ انہ دے نال پیکٹ ہویا ہے بامنا پندیتان دے نال اور پیکٹ کی ہے کہ تُس ہی ساڑھی مدد کروں گے اس ہی اس سٹیٹ دے برخلاف بگاوت کریں گے تُس ہی اپے سوچو بھی کہ ہی ڈسکیشن ہویا ہوئے گا گروہ کہندہ ہے تُس ہی ساتھ سو سال توں غلامی کر رہے ہی ہو دو سو سال تا سانوں ہوگے پرچار کر دے ہیں کہ چھڑوں غلامی دے اے چھٹنوں لا دے اسر دے اٹھتا ہوں ساڑھے سکھاں نے لا دے تُس ہی کیوں نہیں لاؤں دے اے جات پاہ دے چمیلے کھڑے کھڑے کیتے ہیں تُس ہی وہ کہندہ ہے جی مہاراج اس ہی یہ سارا کو چھڑ دے آنگے اس ہی تھوڑے ناڑ چل لانگے تُس ہی شہیدی دیو کوئی گروہ صاحب دے شہیدی تلسم تھوڑا سی کہ جادو ہے گا جی یہ جس وڑے شہیدی ہوئی مغل راج ختم ہو جائے گا ایک سٹریٹیجی سی کہ کس طرح ناڑا گاں لڑنا ہے مغل راج دے ناڑا انہ نے گروہ صاحب نے شہیدی دیتی کہ اس طرح بعد جیوں خالصہ سجیا پھر کی ہوئے ہیں پھر اس طرح بعد جس وڑے خالصہ سجنا سی گروہ صاحب نے سارے جڑیت جننے برہمن سی ہو جائے ہیں دے سارے وہ لیخے ہوئے ہیں گروہ بلاس پاس شہی چھے میدے بچ بھی لیخی ہے رتن سنگھ پنگونے بھی لیخی ہے کہ فلانے فلانے پنڈت بلائے اور انہوں کیا کہ تھوڑے سماج دے کمزوری جڑی ہے او اے ہے کہ تُس ہی دلتا نوں ہتھیار نہیں چکڑن دے تُس ہی دلتا نوں ہتھیار چکڑن دلتا ہتھیار چکڑن تُس ہی اپنے ترم دے بچ اے پروان کرو تاں گا لگ گے چل دی ہے اور انہوں نے کی کیتا انہوں نے نینہ دے بھی دے نیڑے ساتروج دے کنڈے دے اتتے انہوں نے کانفرنس بلائی جس دے بچ ہر کہن دا کہوں دا پندت جڑا اس وڑے سماج دا لیڈر سی وہ شامل ہوئے ہیں اور انہوں نے کی کیتا ہے انہوں نے جڑا نتیجہ کڑیا اس دے بچوں مڑکے اس میں اُلٹا کر کے جس طرح ایتھے کیتا جا رہے ہیں انہوں سرتے کھڑا کر کے دے گروہ صاحب دے انہوں نے جڑا نتیجہ کڑیا نتیجہ اے ہے کہ خالصہ گروہ دا خالصہ شودر نہیں سمجھا جائے گا اے شستر رکھن دا ادھکاری ہی ہے اور جڑا سمبل برتیا ہے پرتیک برتیا ہے وہ اے برتیا ہے کہ دیوی نے آپ گروہ صاحب نے اپنی کرپان پر ایڑ گیتی ہے ایس ڈیوی پوزن پرتال دی جڑی ساڑی چل دی آ رہی ہے پرمپرہ ہو دے جراز ڈنگی چوبیتہ مار کے بے کھو کی ہے اور جزوں اے ہو گیا گروہ صاحب نے اوستوں بعد امرش کھایا ہے صاحب تو پہلا اسے جڑے نیڑے تیڑے تیڑے سیکھے جڑے رائے کہندے سیکھے بھی سی تیرے چیلیاں سی تھوڑے سیکھا انہاں نو بلایا وہ کہندے جی انہاں نو پاس سے کر دیو اشودرانو اسی امرش اگرنو تیارا تی امرتہ سی ایسے واستے بھی ساراں نو برابر شکونا ہے گروہ نے کیا ہے نہیں ہو سکدا جن کی جاتورن کل ماہیں سرداری نہ بھائی کتاہیں تینتے گے سردار بناوں راجکرن کو والسم جاؤں تسی اپنے اپنے راجسن دے پھر دیوں اوہ جی یہ گیانوان نہیں ہنگے جن کی جات جن کی کل موڑن کی مہاں اکھر پیونا جانت کھاں تینتے گے پندہ تو جاؤں وید پرن کو والسم جاؤں سچے پاسشہ نے فرما ہے تو اتھو ایک آل چلی ہے انہاں نے جڑا اپنا ویدہ کیتا سکا توڑتا سٹھنا کہ اسی سوڑے نال کھڑاں گے تو اسی مغل سمراج نوں کنفرنٹ کرو گروہ نے کنفرنٹ کیتا سر دے کے کیتا تلوار کڑ کے کیتا بچے وار کے کیتا شہادتان دے کے کیتا لیکن اسا ڈے نال نہیں کھڑے بندہ بھادر آیا ایتھے پونے پینڈ دے کوڑے ایک جو دھویا اس دا اوہ اس تومباد پینڈ والے نوں ترواز دیتا بھی تسی ایمیں کیوں ڈری جاننے ہوئے اے مغل مغل کچھ نہیں ہے گے اسی پرارتھنا کر دیا سڑنال رڑو کہیں دے جی اسی انہوں سارے نوں ٹھیک کر دیاں گے انہوں نے پتا کیتا ہے فوجزار کوڑ گئے ان سب تو پہلا ایک بندہ آیا سنو بے بکاوت کرو ساتھ سال دے ساتھ سو سالہ دے غلامانیں ازاد ہونے ہیں اور اوہ کہیں دے ان کے جی یہ جیڑے سان کو ازادی دے رہے ہیں انہوں نے نالا سکھی میں ترپی ہے اپنے اندر چاہتی مار کے دکھی آپا کیسی ایسی پھر کیوں دے جیڑا ہندو سماجہ سارا اوہ لاہور دے خطری بھادر شاہ دے محمدہ سارا خرچہ دے ہیں اور جننے سے یہ کہندے کہوں دے راجے چوڑا منی فلان تمکا جاٹ راجبوت سارے سارے بھادر شاہ دے نال آئے گے ایک نی بندہ بھادر دے نال اور جیڑی ساری تھوٹی ڈیویڈن ہے نا امبالا ڈیویڈن اے دے بچو ستارا سکھ بنے بندہ بھادر دے نال آئے انہ دے بچو ان چوداں مرکہ مسلمان بن گئے باج جس وڑے موقعوں دے اس وڑے سیکھتے بھی نہیں ہوں دے اسی ہوں تو ساتھ نہیں دے جنہیں ساتھ دیتا ہو مسلاں بنا گئے اپنے راج بنا گئے پھر ایک ہی دیکھو کہ ہم گل کر رہے ہیں انہ دے تاں ایس تو بعد جڑی بندہ بھادر تو رنجیس سنگھ دے راج ہوں دے رنجیس سنگھ ہی کر دے اٹھارہ سو اٹھارہ دے بچ رنجیس سنگھ نے ایک چٹھی لکھی ہے جس تین ورشنز تین کوپیاں میں دیکھ چکے ہیں ایک ہیدر آباد دے بچ ایک نپال دے نپال دے بچ اور ایک اور کس نے کتاب دے بچ چھاپی ہوئی ہے کنیکٹنگ پوائنٹس کے کچھ ہے اس طرح دی کتاب ہے اور اس نے چٹھی لکھی ہے سارے راجہ نوں کہ تسی کی ہوں چار انگریج تھوڑے دے راج کری جندی ہے تسی میرے نارد میرا ساتھ دیو اپنے جڑا بلہ ہے گا یہ دی پوچھ فڑ کے اس نوں تی سمدروں پار بگا کے ماری ہیں تے سارے نہیں کی کیتا ہے ہیدر آباد دے بچ میں ہاں پہو چٹھی دیکھیا اور انہ دی کنیکشن دیکھی ہے انہ دے اتنے جڑی جڑا نوٹ دیتا ہے انگریج تھا انہیں وہ بھی دیکھے فورٹ ویلیم ویلیم دے بچ انہ دی امبیسی سی اس نے کیا ہے کہ جی اے جڑا تو اسی کر رہے ہو نا اے رنجیس سنگھ اپنے برخلاب بگاوت کروا رہے ہیں کہ اسی چندو لال دے کوڑے چٹھی آئی ہے چندو لال سیکرٹ سکھ اوہ سائج تاری سکھ سیگا اس سیکرٹ سکھ ہے لیکن اس نے سانو چٹھی پیجتی ہے اور اوہ بلکل اوہ ناڑنے ساتھ نہیں دے گا اسی سارے اوہ سارے 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 رائے ساڑ ناڑ ہیں اٹھارہ سو اٹھارہ دیوش تسی انہ دی سٹڈی کرو راجیاں دی انہاں دے کوڑے کنیاں کنیاں فوجاں سی کوئی راجاں نے ہندوستان دک کہندہ کونزا جید بائیس ہزار دو پچی ہزار دی فوج نہیں سی تھے چند انگریز آکے اچھے راج کردی سی رنجیس سنگھ ٹھیک ہے اندھا سی لیکن نہیں ساتھ دیتا پھر رنجیس سنگھ راج کی میں ختم ہویا اس سے جات پاتی کلینی جڑی علامت سی ہند دی اس نے قتل کی تا رنجیس سنگھ راجنو اچھے اپنے ہندے سی کے بڑے سیاڑے گرمک سجن لامین جائے شیر سنگھ شیر اونا ہی تھیوری ہے سی کہ رنجیس سنگھ سین سی سی اور میں نو لگ دا ہے ٹھیک سی بلکو ٹھیک سی اور او راج کردی رہے ہیں کسی نی کیا بھی کیوں راج کردی اے گلان گلان ہو بھی ہو سکتے ہیں لیکن جڑا بیسک پوائنٹ میں دسنا چاہنا اور صرف اینی بینتی کرنا چاہنا کہ اے جڑا جات پاتی سسٹم ہے ایس دے برخلاف کسی ہوں تھوڑی گل نہیں سنی جائے گی تھوڑنوں کئی سارے طریقیاں دے نال بننا پہ ایس دے ایس دے برخلاف کھڑا ہونا پہے گا اور جڑے جڑے طریقے جس طرح ہی طریقے اوہ برخلاف تھوڑے بھی اپنے دماغ ہے سارے پڑے لکھیں آپ دیکھو جس بالورگے کذاباں لکھنوالے سجنے سے بیٹھیں پائچہ بیٹھیں اپنے ہاں سارے سارے بڑے بڑے لکھ بیٹھیں اسی نہیں ہے کچھ کر سکتے ہون جڑی گل میں اصلی اخیر دیوتے کرنی ہے کیونکہ ٹائم بڑا ہو گیا میں انہاں انٹینشن نہیں سی میرا اب راب کردہ کہ میں انہوں پہلاں باری دے ہندے تو میں انہوں ایک سارے کچھ نہ کہنا پہلا ہون میں جڑی بینتی کرنی ہاں اور صرف ہی نہیں ہے کہ جڑی ہندوستان بھی ایس وڑی راج بنتا رہے اس سسٹم ہے اوہ اس دے بچ بوٹاں پہنی ہیں اوہ اس دے بچ سنگتھن نے راج کرنا ہے ایس پنجاب دے بچ تسی راج ہے ہوں تھوڑا تھوڑا تسی اپنیاں آپ ایکسرسائز کرنا ہے تسی اپنیاں ووٹاں نو یادا کسے ایجنٹ نو دے 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 جو میں آپ ان دن دے آئے ہیں کہ آلو جی بادل صاحب ساڑے ایجنٹ ہے ساڑا جو مرضی کرنا بینا کسے تو شرط تو انہوں راج دے ایجنٹ کچھ کرنا سی نا دے غلاما یادا ایک کر لو یہاں پھر ایک کرو جس طرح ساری دنیا دی ریت ہے سارے لوگ جاندے ان کے سین ساڑے تیاں پو تراجے ہون اور راجہ ہون دا پہلا جڑا پوڑی ہے او انہوں ووٹر بنا کے او اس پارٹی دے بچ داخل کرو جڑی پارٹی نے راج کرنا ہے شروع منی اکالی دل کہلو اسنو کچھ ہور کہلو اسنو سرجید کرو اور اسنو سرجید ایس طرح نہیں کرو کہ میں بانگیا جی پردان آج ہو میرے سارے میں ماتھا دیکھ دیو دوسرا کہندہ نہیں نہیں میں دیکھو میرے کوئی تین فردی کرپان میرے کوئی نو فردہ برشاہ میں ماتھا دیکھو ایس طرح نہیں ہے او جڑی ہے گی شروع منی اکالیل دا سمدھان ہے ایس نو کئی لوگ کا نی کوکھیا جی دے پاہی نرین سنگھ بھی شامل سی کچھ بار دے لوگ سن کچھ وکیل سن دل دی دے آج جی دوں کرونا کار سی سارے آن راڑ لوڑ کے دیکھ کونسٹوشن بنائی دی او آس دی کونسٹوشن سرباد دے پلے دی کونسٹوشن ایس دا نام بدل لو ایس دیا ساریاں تاراما بدل لو انو جویں کرنا ہو میں کر لو اسی ساریاں تو ود اور ایس دا انگریجی دی ترانسلیشن اسی ساریاں تو ود ایس دا ایس دا ایسے میں سنگھ ساؤ کو لے رکھیاں کاؤپیاں جنہاں منظور ہوئے جنہاں چاہی دی ہوئے جنہاں چاہی دی ہوئے جرور لینڈ دی خیچل کرن اور بھی چاہی دی ہوئے پتھریاں ساریاں کو لے چھاپیاں ہوئے یا نہیں گیا جس ویڑے تسی اپنی پارٹی بنا کے اپنا دعویٰ پیش کرو گے کہ اسی راج کرنا ہے اس ویڑے انو سیک لگے گا ایس طرح تسی آپس دی ہوئے پاڑی جاؤ لوگاں کہ جات پاڑ دے نہاں دے کاثر دے نہاں اتنا کوئی فرق نہیں پینا ہوں ایس صرف تسی اپنے پیرانتیاب کوڑیاں مار رہے ہیں تسی اٹھو حمد کرو گروہ نے سانو شکتی بخشی ہے اور جیڑا سسٹم ہے ہندوستان دا اس دی ہوئے تھوڑ دیواز سے سمباب نہ ہے گی کہ تسی اوڑے اچراج کر سک دیو تسی اپنے کھتے جراج کرو سو اے جیڑی شکتی ہے تھوڑی جننی شکتی مل دی آؤ اسنو تے قبضہ کرو گروہ کی فرماؤدین جیسا بت تیسا ہوئے برتے اپنا بال نہیں ہارے اسنو اپنا بال ہارنا نہیں ہے اسنو اپنے بالنو بدھونائیں اور قدم قدم تے بدھونائیں پیر پیر تے بدھونائیں اسنو ایس طرح نہیں جایا ہون دینا سو اے ساری شکتی گروہ دی ہے اسنو کٹھا کرو اس سماج بھی سارا گروہ دا ہے اس دی سیوہ کرنی ہے جیڑا سنسار ہے او سارا پرماتمان دیوچ واسر ہے وہ بھی گروہ دا روپ ہے اسیوں اس دی سیوہ کرنی ہے اس دی سیوہ ایس طرح ہو سکتی ہے کہ ساڑے حد شکتی ہوئے اسی سیوہ کرن چوگے ہوئی ہے سو میں تا اینک بینتی کرنی سی تے جی ایک اسے نو منظور ہوئے یا واجب سمجھن تا جرور اے اجڑے سر لون نو فردی ہے نا سر وڈون نو فردی ہے انہ نو بینتی ہے کہ اے پنڈو پنڈ جاؤ جو جو رجیب گاندی تو رہے فرد ہے ساری راہل گاندی تو رہے فرد ہے جا کے لوکا نو کہو کہ تسی راجے ہوں نرپت ایک سنگاسن سویا سپنے پیا پنگاری سپنے پیا پکھاری اچھت راج بچھرت دکھ پایا ایک ات پاہی ہماری ساڑی دا گدی ہوئی پاہی ہے راجے دا اسی ہیں اور اسی سارے دیچ کوئی جات پاہ دا بکھرے مانی آؤ جینے وہ حصہ پانا پاؤ اور جڑا برابر دا بندہ ہو اے اس طرح نال کر کے جے آج کر دیا جیڑے پاہیسان رینڈ سنگ جی دے سپنے ہنگے تے جیڑے انہ نے کافی دیر تو پاڑے ہوئے ہیں جنہ دے بارے میں کافی دیر یو اے نو دے وچھ بھی ہوئے کئی جگہ بھی انگلہ کر کے آیاں تے جڑے اے ہن لب رین گواچے لال اے تو ساڑے وچھ فلوڑ کے انہ نے بھی بینتی ہے کہ اس طرح دے لوکانوں پاؤن تو انہ دے سپنے سا چھونگے گرو سہائی ہوئے گا ویگرو جی کا خلصہ ویگرو جی کی موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی